وَلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا اور جو کوئی مرد و عورت بدکاری کر بیٹھے تم میں سے تو انہیں عذیت دو فَإِن تَعْبَا پھر وہ توبہ کر لے وَأَصْلَحَا اور اپنی اصلاح کر لے فَآَعْذُو عَنْهُمَا پھر تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہ نہیں ہے کہ اب ان کو پوری زندگی اس چیز کا آپ نے جو ہے وہ میڑا مار دے رہنے کہ تُو اے کی تاثیر نہیں پھر ان کو چھوڑو اب یہ جو آیت ہے نا اس آیت کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں بعض کے نزدیک یہ آیت بھی منسوخ ہے سوکوڑوں کی سزا سے بعض کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ سزا وہ دی جائے گی جو بعد میں اللہ تعالیٰ بیان کرے گا بارال جو اس سے پچھلی آیت پندرہ نمبر ہے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ آیت منسوخ ہے اچھا منسوخ کوئی قرآن کی توہین نہیں ہو رہی ہوتی منسوخ کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اللہ نے نیا حکم نازل کیا اور وہ والا حکم اسی ٹائم پیریڈ کے لئے تھا بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر مزید کوئی اور چینجنگ کر دی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ البکرہ میں 105 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو اپنی آیات کو منسوخ بھی کر سکتا ہے آیات کے اندر بھی ناسخ و منسوخ ہوتا ہے احادیث کے اندر بھی ہوتا ہے قرآن کے اندر پانچ صرف آیات ہیں ایسی جو منسوخ ہوئی ہیں منسوخ کا مطلب یہ کہ کچھ عرصے کے لئے وہ حکم تھا پھر اس کے بعد اور حکم آ گیا ان میں سے پیشید رفعہ ہم دو آیات پڑھ چکے سورہ نسان کی آیت نمبر گیارہ و بارہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وراست کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا تھا اور ان آیات نے منسوخ کیا تھا ون ایٹی ون ون ایٹی ون ایٹی ون اور ون ایٹی ٹو کو جن میں آیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہر بندے نے وسیعت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کو اتنا ملے میرے بھی بچوں کو اتنا ملے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو بعد میں منسوخ کر کے کہہ دیا کہ اب میں نے خود حصہ مقرر کر دیا یہاں پہ بھی یہ آیت نمبر سورة النسان کی ففٹین منسوخ ہے کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کو قید کر دو یا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کو ایسی راہ نکال دے گا اور وہ راہ کیا نکالی کہ سو کھوڑوں کی سزا آگئی اور رجم کی سزا آگئی شادی شکا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول کرتا ہے رحم فرماتا ہے تو تم لوگ بھی درگزر کیا کرو اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اس کے ساتھ پوری زندگی کے لئے دم نظار لگا دو کہ اس نے پہلے وقت میں یہ کیا تھا ورنہ تو آپ دیکھیں کئی اصحاب ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کو بہت نقصان ہو جائے تھا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لی معاملہ ختم ہو گیا باقی یہ بار ضرور ہے کہ جو لوگ سابقون اور اولون ہیں ان کے مرتبے کے تو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے شروع کے اندر اسلام قبول کیا تو یہ تو دنیا میں بھی قانون ہے کہ جو بازی لے گئے وہ لے گئے اب میرے بھائیو اگلی آیت جو سترہ نمبر ہے اور اٹھارہ نمبر یہ دو آیات توبہ کا جو اسلام کا فلسفہ ہے اس کو بیان کرتی ہے ایک توبہ وہ ہے جو پبلی کے اندر مشہور ہے خالی توبہ استغفار کی تصویر پڑھنا استغفراللہ استغفراللہ پڑھ کے پھر وہی کام کرنا اور ایک توبہ وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں سے ڈیمانٹ کرتا ہے اب دیکھیں سٹارٹ ہی کیسے ہو رہا ہے کیسے الفاظ کے اندر یہ ہے کتابوں کا خدا ان لوگوں کی توبہ کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہے صرف ان لوگوں کی یہ انما جو ہے نا اس کے ساتھ آتا ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتِنَ وہ لوگ جو جہالت کے اندر گناہ کر بیٹھے اگنورنس کے اندر دھور چونک ہو جائے اگرچہ انہیں پتا بھی تھا گناہ ہے سرکش ہی نہیں تھی بس نفس مغلوب ہو کے کر لیا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ اس کے بعد فوراً ایک توبہ کر رہے ہیں یعنی ان کو فوراً پتا چل دے یعنی یہ غلط ہونے کا ہو فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو ایسوں کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم کے عمر ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف توبہ فرماتا ہے اچھا بندہ بھی توبہ کرتا ہے اور اللہ بھی توبہ کرتا ہے توبہ کہتے ہیں رجول آنے کو تو جو کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کی توبہ کیا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجول آنا اور اللہ کا توبہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو نراز ہوا ہوتا ہے دوبارہ سے اپنے بندے کے اوپر نظر شفقت فرما کہ اس کی طرف رجول آنے کے راضی ہوتا ہے اتواب اللہ کا نام ہے اللہ بھی توبہ فرماتا ہے لیکن وہ یہ والی توبہ نہیں ہے ہماری توبہ ہے جن کے بعد معافی کے لیے دعا کرنا اور اللہ کا یہ ہے کہ مجرم کی اس معافی کو ایکسپٹ کر کے دوبارہ سے اللہ بندے کی طرف رجول آتا ہے یعنی دوبارہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھن لیتا ہے الحمدلہ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ بڑے سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے جانتا ہے پھر بھی گناہوں سے پردہ پوشی فرماتا ہے اور حکمت یہ ہے کہ چاہے تو دنیا میں پکڑ سکتا ہے لیکن حکمت یہ ہے ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے میری طرف یعنی اللہ تعالیٰ کوئی فانیٹک تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ زبردستی صدا دے کے اسے خوشی محسوس ہوگی ایسا ہے تو توبہ کا فلسفہ آ گیا کہ جو گناہ کرنے کے بعد فوراں توبہ کر لیں اور صرف توبہ نہیں اپنی اصلاح بھی کر لیں ان کی توبہ قبول ہوگی تو باقی خالی توبہ تو جتنی مرضی کرتے رہے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن توبہ کے دروازہ کھولا ہے وہ جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے یعنی نزہ کا عالم شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے نزہ کا عالم شروع ہو جائے اب موت سامنے آ جائے پھر توبہ قبول نہیں وہ سورہ یونس میں آیا کہ جب فیرون نے بھی توبہ کر لی تھی اس وقت جب وہ غرق ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ نکل کیا ہے کہ غرق ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ میں بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں موسیٰ اور حروم کے رب دے تو اللہ نے کیا فرمایا آل آل اب لائے ایمان اب بات مانی اب کوئی فرم دیکھے تو سب نے مان لے نا تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے لیکن ظاہرہ توبہ وہ ہی کرے گا جسے ٹینشن ہوگی کہ مجھ سے غلط کام ہوگی صحیح مسلم میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کے لیے منافق کے لیے گناہ اس طرح ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی اس نے یہ اڑا دی اور مومن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پر پہاڑ رکھا گیا اور وہ ٹینشن لیتا ہے اس کی اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے یہ مومن اور منافق کا فرق ہے ہاں رجوع لے آئیں گے مودہ سورة الفرقان کی آیت نمبر سیمنٹی میں یہاں تک آیا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے وہ بھی اگر کوئی معافی مانگ لے اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ و رضو نفسہ و زنت عاشی و مداد کلماتی یہ اللہ کی رحمت ہے جی تو توبہ اس میں شرط ہے اور یہ بات بھی یاد رکھئے گا گناہ کبیرہ جو ہے نا یہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ نیک عمال سے خود بخود معاف ہو جاتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائیں لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں پتا ہے وہ ہے ہی سارے بڑے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے نماز پڑھنے سے جب تک توبہ نہیں کریں گے اور توبہ کیا ہے سمپل اس غلطی کے اوپر شرمندگی اور اللہ کے حضور اس کی معافی کا طلبگار ہونا اور مستقبل میں اپنے آپ کو ستھاٹ لینا پھر غلطی ہو جائے پھر ہو جائے یہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے آہستہ آستہ انستان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے جب کہ وہ خود کوشش کرے کوشش نہیں کرے گا تو سر وقت کا پیغمبر بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ سوئے ہوئے ہیں نا پھر ہی آپ کو جگایا جا سکتا ہے اگر آپ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہیں نا سر پھر آپ کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے کیونکہ آپ تو پہلی جان گئے ہوئے ہیں آپ جان کو چگہیں بند کریں یا مع جان گی یا مع جان گی یا مع جان گی یا مع جان گی موسیقی